اسلام علیکم فرینڈ میں ہنواز خان توسند ایک دے پہوے اپنا سریکی من پسند یوٹیوب چینل خان کوئنڈ دوستو بات کریں گے اردو میں کہ آج ہمارے پاس ایک رسیور آیا ہے رپیرنگ کے لیے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے یہ جی ایک چھے ایسٹھ زیرو پانچ منی بورڈ والا مسئلہ اس کا کچھ جو ہے عجیب فالڈ تھا میں نے کہا چلو دوستو کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلو تو مسئلہ یوں ہے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ گوھر سے دیکھیں گے تو اس میں آپ کے ذہن کے مطابق یہ اچھی بات بن جائے گی کہ اس طرح کے بھی فالٹ ہوتے ہیں اس میں تو مسئلہ کیا ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے یہ ریڈ لائٹ پہ ہے ٹھیک ہے دوستو جی یہ ریڈ لائٹ پہ ہے اور اس کے جو ہے میں آپ کو والٹیج بھی چیک کروا دوں یہ میٹا رہا آپ کے سامنے ہے اور دوستو یہ دیکھ لیں کہ یہ پانچ وولڈ ہو گیا ٹھیک ہے دوستو اور یہ پندرہ اور یہ بیس اکیس یہ تو کمپلیٹ ہے اس کے بعد جو ہے یہ دیکھ لیں کہ یہاں ٹرانسسٹر پہ یہ بھی ٹھیک ہے ٹری پوائنٹ ٹوائنٹی فور ٹھیک ہے دوستو تو اس کے علاوہ دوسرا ٹرانسسٹر اس کا جو ہے یہ ون پوائنٹ ڈبل سیون یہ بھی ٹھیک ہے تو رہا مسئلہ آگے کا اس کے ریگولیٹر آئی تھی کا یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلو دوستو یہ کسی کریگر حضرات سے ہو کر رہا ہے یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں مزید غور سے کہ یہاں شولڈنگ بھی کی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ والے جو ٹرانسسٹر ہیں یہ بھی چینج کیے ہوئے ہیں لیکن تب بھی جو ہے مسئلہ ان سے حل نہیں ہو سکا تو دوستو اس لیے میں نے یہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی کہ اس کا تھوڑا عجیب فالٹ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں دیکھ لیں میں ریگولیٹر آئی سی جو ہے یہ بھی چیک کروا دیتا ہوں آپ کو جی یہ دیکھ لیں وان پوائنٹ ایٹ یہ بھی ٹھیک ہے بلکل رپیر تو ہو چکا ہے لیکن ٹھیک ہے یہ بلکل کلیر ہے ٹھیک ہے دوستو تو فلیش آئی سی جو ہے اس پر بھی میں آپ کو والٹیج چیک کروا دوں دوستو اس کا فلیش جو ہے وہ بھی ٹھیک کام کر رہا ہے آپ کے سامنے والٹیج بھی شو کر رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو مزید جو ہے مسئلہ اس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں میں نے تو آل ریڈی چیک کر لیا ہے یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ڈائی ورڈ لگا ہوا ہے اس پر بھی ہم اس کی پاور چیک کرتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہے ٹھری پوائنٹ فائف نائن یہ بھی بلکل ہوکے ہیں تو اس کے علاوہ رہا کہ یہ والا جو کپیسٹر ہے اس کے ساتھ دو ریڈیسٹرن لگے ہوئے ہیں مزید میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے اوپر بھی پکچر جو ہے شو کر آ دوں گا دیکھ لینا تو یہاں پہ دو ریڈیسٹرن ہیں یہ دیکھ لیں ایک بڑی ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی ہے دوستو یہ غور سے ذہن والی بات ہے کیونکہ کل کو آپ کے بھی کام آ سکتی ہے اس میں بلکل کنفارم یہ دیکھ لیں کہ یہاں 3.24 جو ہے والٹیج دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس سے اگلی طرف جو ہے یہ دیکھ لیں 3.24 یہ بھی کلیر ہے یہ بڑی والی جو ریڈیسٹرن ہے یہ بلکل ٹھیک ہے باقی رہی اس سے یہاں سے کراسنگ ہوکے آگے کی طرف جو ہے 3.24 جاتا ہے چھوٹی ریڈیسٹرن میں یہ اوپر والی جگہ سے میں آپ کو چیک کروا دوں یہ دیکھ لیں یہ 3.24 ہو گیا ہے دوستو یہاں سے ہوتا ہوا یہاں جو خالی کپیسٹر والی جگہ ہے یہاں سے یہ آئی سی کی طرف جاتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو چیک کروا دوں یہ دیکھ لیں 0.56 جو ہے یہ شو کر آ رہا ہے تو دوستو مسئلہ اس کا میں آپ کو مزید جو ہے کنفارم کر کے بتا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ اب بھی ریڈ لائٹ پہ ہے ٹھیک ہے دوستو تو اسی طرح کا یہ دیکھ لیں جی ایک 6605 ہے تو اسی طرح کا ایک اور رسیور بھی میرے پاس ریڈ لائٹ پہ ہے یہ میں آپ کو چیک کروا دوں یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اس کے بھی میں آپ کو والٹیچ چیک کروا دیتا ہوں اور اس کا بھی مسئلہ بتا دیتا ہوں تو اس سے جو ہے مزید ہمارے ذہن پہ ازمیش ہوگی کہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ کیسے حل کرتے ہیں یہ دیکھ لیں دوستو میں دوسرے جو بعد میں میں نے رسیور اٹھایا ہے اس پہ میں آپ کو والٹیچ چیک کروا دوں تو اس میں جو ہے آپ مسئلہ بالکل کمپلیٹ جان سکیں گے کہ کیا مسئلہ ہے اور کس لیے یہ آن نہیں ہو راجی دوستو اس کے ریگولیٹر کا جو ہے آئی سی کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے دوستو اوپر والا جو ہے یہ دیکھ لیں یہ ریڈ لائٹ پہ ہے اور یہ بلکل کچھ بھی شو نہیں کرا رہا یہ تقریباً تری پوائنٹ شو کرا رہا ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے دوستو باقی اس کی سپلائی جو ہے یہ دیکھ لیں بلکل کمپلیٹ ہے یہ ٹرانسسٹر ہو گیا اس کے یہ دوسرا ٹرانسسٹر جو ہے یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی کمپلیٹ ہے تو بعد رہی سمجھانے والی کہ یہاں پہ جو میں نے نیچے والے نیچے والے رسیور کے یہاں پہ ٹرانسسٹر ریڈیسٹن بتائے تھے نا یہ والے ٹری پوائنٹ ٹوائنٹی فور والٹے دے رہے تھے یہ دیکھ لیں آپ کپیسٹر والی خالی جگہ پہ میں اس کے آپ کو والٹے چیک کروا دوں جی دوستو یہ دیکھ لیں ٹری پوائنٹ ٹوائنٹی ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھ لیں غور سے بلکل کپیسٹر والی جگہ پہ میں نے اس میٹر کی کیبل لگائی ہوئی ہے یہ ٹری پوائنٹ ٹوائنٹی تو دوستو اس کی ریڈیسٹن تو بلکل ٹھیک ہے یہ والی چھوٹی تو رہا مسئلہ اس کا کہ یہ جو ہے ریڈ لائٹ پہ یہ اوپر والا اس وجہ سے ہے کہ اس کا جو ریگولیٹر آئی سی ہے یہ خراب ہے تو دوستو یہاں پہ میں نے آپ کو والٹے چیک کروا دیئے ابھی مزید جو ہے میں آپ کو نیچے والے جو ہے وہ والٹے چیک کروا دوں دوسرے کے کہ مسئلہ یہیں پہ بن رہا ہے یہ آپ کے سامنے میں نے ایک گرانڈ کے لگا دی ہے اور دوسرا جو ہے یہ میں نے کپیسٹر والی فلاس والی جگہ پہ لگا دی ہے یہ دیکھ لیں 0.56 تو اس سے ہمیں کنفارم یہ محسوس ہوا کہ یہ جو ریڈیسٹن ہے چھوٹے والی اوپر دیکھ لیں اوپر ویڈیو میں پکچر کے ذریعے بھی میں شو کر رہا ہوں یہ چھوٹے والی جو ریڈیسٹن ہے نا یہ خراب ہے یہ آگے والٹے جو ہے یہاں پہ مین آئی سی کی طرف نہیں نکال رہی جس وجہ سے یہ ریڈ لائٹ پہ ہے دوستو جیسے ہم چھوٹے والی ریڈیسٹن کو چینج کریں گے یہ آپ کے سامنے جہاں میں میٹر لگا رہا ہوں یہ دیکھ لیں ریڈ کلر کی جو ویٹ لگا رہا ہوں یہاں پہ دو ریڈیسٹن ہے ایک بڑی ایک چھوٹی چھوٹے والی جو ریڈیسٹن ہے یہ ایک ریپٹ ہو چکی ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ٹھیک ہے دوستو تو جیسے ہی ہم اس کو چینج کریں گے ویسے کمپلیٹ یہ آن اور اوکے ہو جائے گا کیونکہ اس کے ریگولیٹر آئی سی کا بھی مسئلہ نہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے جی دوستو تو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دیکھنا نہ بھولیے گا ہمارا یوٹیوب چینل خان پوائنٹ